اسلام علیکم my youtube family کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیل آفیس ہوں گے welcome to my new vlog اور guys new vlog بنانے سے پہلے کچھ باتیں جو ہے نا یا vlog کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس میں نا کچھ باتیں discuss کرنی ہے کیونکہ معاملات جو نا کافیات تک بہرڑ ہیں تو اس لئے جو نا کچھ باتیں clear کر لینا ہی اچھا ہوتا ہے یہاں پہ ٹھیک آ رہے گا کیونکہ ٹیم سے دیکھیں جی ویڈیوز ویڈیوز کھیلا جا رہے ہیں صبح سنیا نے vlog بنایا تو اس کے اوپر پھر فاطمہ کا بھی vlog آ گیا کالمی کا بھی reaction تھا تو مطلب معاملات بہت بگڑ ہیں بیچ میں دیکھیں انسلڈ میری دونوں فیمنیوں کی ہو رہی ہے اور ان کی انسلڈ ہو رہی ہے تو سمجھیں انسلڈ میری ہو رہی ہے سبر اور تحمل ایک ہی چیز ہے جو دونوں میں نہیں ہے میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ مطلب میری شادی ہو یا مطلب شادی کے ذریعے جو کافی لوگ جیسے بولتے ہیں کہ میں کوئی content بنا کیا ہوں تو میرا یہ ہرگز بھی نہیں تھا توبہ نوز بلہ میں نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس شادی کو اپنا content بناوں گا لوگوں کے بقول جیسے لوگ مجھے بولتے ہیں کہ دلور بھائی آپ جو ہے نا شادی کو ایک content بنانا چاہتے تھے آپ ٹھیک ہے کیمرہ میں تھوڑا پیچھ ہو جاتا ہوں آپ لوگ آپ جو ہے نیک شادی کو content بنانا چاہتے تھے توبہ نوز بلہ میں نے شادی کو کوئی content نہیں بنایا اور نہ ہی میرا کوئی content بنانے کا ایسا کچھ تھا جو views آ رہے تھے ٹھیک ہے نہیں آ رہے تھے تو ٹھیک ہے الحمدللہ ایک سرکل بہت اچھا چل رہا تھا جو سرکل ہے وہ ابھی بہت اچھا چل رہا ہے الحمدللہ سے ٹھیک ہے آپ کی life میں حالات up down آتی رہتی ہے اور کبھی کبھی آپ حالات اپنے اوپر خود heavy کر لیتے ہیں اور کبھی کبھی آپ اس کے ساتھ اگر لڑائی کرنے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں تو سب کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے عورتوں کی لڑائی ہے عورتوں کو ہی کرنی چاہیے بالکل perfect بات ہے اب اگر میرے اوپر کوئی عورت بات کرے گی تو میں ہاں اس پر جواب دوں گا لیکن اگر دو عورتوں کی لڑائی ہو رہی ہے تو اس میں مرد کا کام نہیں ہے کیونکہ جب وہ کسی مرد کو چیڑ بھی نہیں رہی صرف اسی پہ ہی بات چالے تو اس کو جواب دینا چاہیے کل میں نے صبح بتا نہیں ہے والد صاحب کی ویڈیو آئی ہوتی مجھے نہیں پتا وہ مجھے کیلئے کوئی ملائے میں نہیں دیکھتا ان کی ویڈیوز مجھے پتا نہیں ہے کہ کیا ویوز آ رہے ہیں کیا ویوز نہیں آ رہے ہیں اس چیز کا مجھے نہیں ہے تو وہ بھی ان کا ٹیٹل تھا کہ فاطمہ پر کسی نے بات کی تو میں موت اور جواب دوں گا میں نے ان کو پہلے بھی بولا تھا اب بھی بولوں کیونکہ دیکھیں نا زمانہ تو چل رہا ہے بھی ویڈیو ویڈیو کا ہارا چکر ویوز کے یار یقین مانے جب یہ یوٹیوب نہیں تھا بہت اچھی زندگی تھی بہت ہی اچھی زندگی تھی اور اچھی لائف گزر رہی تھی شاید یوٹیوب آنے کے بعد ہمیں رشتے تو بہت ملے لیکن ہم لوگوں کے جو قریبی رشتے تھے وہ بکھر گئے رشتوں میں نا بدلاؤ اور حوص پیدا ہو گئی ہے پیسے کی حوص جس کے وجہ سے سارے رشتے بکھر گئے ٹوٹ گئے سارا کچھ جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اللہ نے شہرت بھی دی اور شہرت دیکھی بھی گئی دیکھی بھی سہی لیکن کہ فیملی کی انڈرسٹیننگ نہ ہونے کی ویاسے وہ شہرت سنبھال ہی نہیں گئی اببو کے لئے یہی پیغام دوں گا کہ فاطمہ بھی میری وائف ہے سنیا بھی میری وائف ہے سمیرہ بھی میری سالی ہے سیما بھی میری سالی ہے یہ لوگ آپس میں تنقید کرتے ہیں تو آپ بیچ میں نہ بولا کریں آپ اپنے بلوگ بنائیں اپنا سارا کچھ کریں لیکن آپ لیڈیز کے بیچ میں نہ آیا کریں کیونکہ بات وہی ہے کہ میں بھی جب باز دفاع ریکشن دیتا ہوں میرے پر کوئی ایکشن دیتا ہے تو میں بات کرتا ہوں سیدھی بات ہے وانا میں کسی کو نہیں چھیڑتا جب کوئی چھیڑے گا مجھے تو پھر میں چھیڑتا ہوں مرد کی بات جو ہے نا وہ یہاں تک لگتی ہے عورت کو عورت کی بات ہوتی ہے وہ یہاں سے سنتی ہے دوسری طرف سے نکال دیکھتی ہے یہ فیملیوں کا جھگڑا ہے تو ان کو یہ سلا بھی ہو جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا کیونکہ کون کے رشتے کبھی جدان ہی ہوتے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلنا آپ کے وقال آپ نے خود بولا ہے کون کے رشتے کبھی جدان ہی ہوتے تو آپ جو ہے نا مت کیا کریں بات صرف آپ سے میں یہی بولوں گا کہ لیڈیز کی بات ہے وہ لیڈیز ایک دوسرے پر توہمت لگائیں کچھ کریں وہ اپنا ایک میٹر ہوتا ہے لیکن آپ جو ہے نا نہ بولا کریں صحیح ہم لوگ نہیں بات کرتے نہیں وہ ہوتا لیکن آپ کے اوپر جب کوئی بات کرتا ہے تو ہمارا بھی خون کھولتا ہے کیونکہ ہم اولاد ہیں آپ کی اور اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آپ کو برا بھلا کہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے میں یہی بات میں اپنی ماں کے لیے بھی بولوں گا کہ ان کے لیے بھی اگر کوئی بولتا ہے تو بھی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ماں باپ کی برائی کوئی برداشت نہیں کر سکتا چاہے وہ جیسا بھی ماں باپ ہو کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے نا یہ فاطمہ اور سنیا سیما سمیرہ ان کی لڑائی ہوتی ہے آپ نہ آیا کرے بیچ میں کیونکہ آپ کے بات پھر آگے تک جاتی ہے لہذا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس معاملے سے دور ہیں آپ اپنے کانٹینٹ بنا رہے ہیں اپنی حدیث بتاتے ہیں جو بھی بتاتے ہیں ڈیلی ایکٹیویٹی بتاتے ہیں جو بھی ٹھیک ہے وہ آپ کے ایک روٹین ہے آپ دکھائیں ہمیں کوئی سیشو نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے آپ اپنا کمار ہیں ہم اپنا کمار ہیں تو ہمیں تو ہونا بھی نہیں چاہیے بھائی یہی ریکویسٹ کرنی تھی آپ سے کہ آپ جو ہے اس میٹر سے دور آ کریں مطلب آپ اپنے بلوگ بنائیں میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اوپر کوئی تنقید کریں یا آپ کو کوئی بھی انسان گالی عورت یا مرد گالی دے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہاتھ جوڑ کے ہی بولوں گا کہ آپ اس میٹر سے دور آ کریں وہ فاطمہ ہے وہ جواب دے سکتی ہے اللہ نے اس کو زبان دی ہے سنیا ہے اس کو جواب دے سکتی ہے ایک دوسرے کو ان کی زبانیں ہیں اب آ جاتے ہیں سنیا کی بات پہ کہ جی سنیا نے کیوں ریاکشن دیا تو اس کی بات کا جواب میں دیتا چلوں کہ سنیا نے جو ریاکشن دیا ہے وہ یہ ہوئے کہ میری پہلے سالی صاحب بنے جو بابر کی وائف ہے انہوں نے کل ویلوگ میں اینڈ کرتے ہوئے ٹھیک مارا تھا اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو بندہ انسان ویلوگ بناتا ہے اس کو ہر بات سمجھاتی ہے کہ یہ ٹونٹ کس پہ جا رہا ہے سمجھائیں ہر چیز سمجھاتی ہے شروعات ان کی طرف سے ہوئی ہے میں نے پہلے بھی بولا تھا ان کو اب بھی بول رہا ہوں کہ میں یہ بات سیماپی کے لئے بھی بولوں گا کہ میں سنیا یا فاطمہ ہم لوگ آپس کی کوئی جنگ کریں وہ ایک الگ چیز لیکن آپ لوگ دونوں دور رہا کریں چاہے سیماپی ہے یا سمیرہ ہے دونوں سے ہی ایک ہوں گا کہ آپ لوگ دور رہا کریں آپ لوگ ٹونٹ مارنے سے میری فاطمہ اور سمیرہ سنیا کے بیچ میں ہی لڑائی ہوتی ہے زلیل ہم تینوں ہو جاتے ہیں آپ نے تو تھوڑا سا ٹونٹ مارنا ہوتا ہے پھر بعد میں لوگوں کو موقع مل جاتا ہے آپ بھی میری فیملی یہ بھی فیملی ہے دونوں فیملیوں پہ اگر کوئی بات کرے گا تو انسلٹ پھر بھی دونوں فیملیوں میں کی ہے تو سمیرہ نے ٹونٹ مارا تھا شروع شروعات کی یہ انسٹاگرام پہ ایسے 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 بچہ کوئی نہیں ہر بندہ روٹی کھاتا ہے اس کے بعد پھر سنیا نے غصے میں بنایا سنیا کے بعد پھر فاطمہ کا بھی غصے میں آیا کہ جی عید ختم ہو گئی ہو تو چھے گھنٹے کے لئے جو آتے ہو سارا کچھ میں توبہ نعوز بلا اللہ علیہ محمد الرسول اللہ نہ میں نے سنیا کو سکھایا نہ میں نے فاطمہ کو سکھایا دونوں نے ریاکشن ایک دوسرے پہ ڈالا میں نے ابھی دیکھا میرے لئے یہ دونوں میری عزت ہیں اور دونوں کو ہی کوئی تکلیف پہنچے گی تو میرے لئے تکلیف ہے پہلی بات ہے کہ میری بھابی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے تھوڑی سی گیم کھیلنے کے بعد سارا فطور بلتا ہے پھر اس کے بعد سنیا کو بھی نہیں کرنا چاہیے پھر سنیا نے کیا تو پھر فاطمہ کو نہیں کرنا چاہیے تھا اور خاص طور پر جو یہ تصویریں لگا رہی تھی سارا کچھ کر رہی تھی یہ چیز اچھی نہیں ہے آپ نے مجھے بولا عید ختم ہو گئی ہے تو آپ نے آ کے بچوں کو سنبھال لو ان کو رات کو ضرورت پڑتی ہے عید ختم ہو گئی ہے یہ وہ تو تلکیاں لہجے میں جو ٹونٹ مارنا ہوتا ہے یہ نہ کیا کریں فاطمہ یہ آپ کے لئے بھی بولوں گا کہ یہ ٹونٹ نہ مارا کریں تکلیف مجھے دونوں فیملیوں کی ہوتی ہے عزت مجھے دونوں فیملیوں کی پیاری ہے میں جیسا بھی انسان ہوں لیکن میں دونوں فیملیوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا باقی بچوں کی بات رہی تو بچے زیری بات ہے میرے ان سے پیار کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا ٹھیک ہے لیکن آپ بڑی ہیں آپ صبر کا تحمل کیا کریں مزہرہ دکھایا کریں جذبات اتنا اچھا نہیں ہوتا جذبات میں آکے انسان گھر خراب کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی سوطن کی نہیں بنتی وہ ایک الگ میٹ رہے لیکن یوٹیوب پہ آکر ایک دوسرے کو زلیل نہ کریں ٹھیک ہے زلیل نہ کریں ایک دوسرے کو آکر نہ خود زلیل ہو نہ مجھے زلیل کریں یہ دونوں سے کہہ رہا اے سنیا ہے یا اے فاطمہ ہے یا سمیرہ ہے یا سیما کی ہے چاروں سے بول رہا آپ چاروں کے لڑائی میں میں پیس جاتا ہوں اور آپ چاروں کے بارے میں پھر کوئی اگر ریاکشن بنتا ہے کچھ بنتا ہے تو پھر بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ میں سمیرہ کو بھی بہن بولتا ہوں اس کے بھی سر پہ آتھ رکھا ہے سیما کے بھی سر کے اوپر آتھ رکھا ہے ٹھیک ہے نا تو ہماری اپسی لڑائی جتنا بھی ہو لیکن کوئی چوتھا بندہ بات کرے گا تو وہ برداشت نہیں ہوتا آج بھی کافی ریاکشن سن رہا تھا کہ ابھی سنیا اصلیت بتائے گی پھر اس کے بعد جی فاطمہ اصلیت بتائے گی تو اب آئے گا مزہ جی ابھی یہ لوگ اصلیت اصلیت بتائیں گے تو اب مزے آئیں گے لوگ اس چیز میں سے چاول کھائیں گے اور اس چیز کا فیدہ اٹھائیں گے ہم لوگ بے وکوف ہیں ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اس چیز کا فیدہ اٹھا کر جو ہے نا لوگ باتیں اڑائیں گے فاطمہ نے بولا جی میں کیس کروں گی یا میرے پاس پیسہ آگیا ہے سارا کچھ الحمدللہ پیسہ آگیا اللہ تمہیں اور پیسہ دے اللہ تمہاری اور ریپورٹیشن اچھی کرے مجھے خوشی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے پھر یہ بھی بولا کہ نہیں رہنا تو پھر پکا پکا ختم کر دو بچوں کے ساتھ آپ کے لئے اتنا صرف بولوں گا کہ آپ نے پہلے علی کو مجھ سے علا کروا دی ہے اب ان بچیوں کو نہ کرو خدا کے لئے ان کا مستقبل نہ خراب کرو تو بہتر ہوگا بہتر ہوگا صحیح ہے نا مستقبل ان کا نہ خراب کرو آپس کی لڑائی میں میں گندہ ہوں نا میں بیکار ہوں میں جیسا بھی ہوں ان کا خرچہ افورڈ کر رہا ہوں سارا کچھ کر رہا ہوں نہیں ہوتے پیسے کہیں بھی کچھ بھی بیٹتا ہوں سارا کچھ کرتا ہوں لیکن ان کا خرچے پورے کرتا ہوں تم ایک ماہ بن کے ان کو سنبھال کے دکھاؤ نا ان کو پڑھاؤ ان کی تعلیم اچھی دو کہ چلو میں اپنے فرض سے پیچھے ہوں تو تم تو اپنے فرض پورے کرو تم تو ان کو فرض پورے دو تم تو اپنا حقوق پورا دو برا میں ہوں نا تمہاری جنگ تو میرے ساتھ ہے نا لوگوں کے حضمن چھے چھے مہینے آٹھ اٹھ مہینے دو دو تین تین چار چار سال بھی صدی رب رہتے ہیں کیا ان کے بچے نہیں ماہیں پالتی کیا ان کی بچے نہیں ان کی ماہیں پڑھاتی ان کی بیٹیوں کو نہیں تعلیم اچھی حاصل ہوتی کرتے ہیں نا سارے ٹھیک ہے میں تو اتنا سپیس نہیں دیتا دس دن بارہ دن تیرہ دن چوتھوے دن پہنچ جاتا ہوں جب جب بچوں کو ضرورت ہوتی ہے میں پہنچ جاتا ہوں چاہے کچھ بھی ہوتا ہے پہنچتا ہوں چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے کتنا برا نہیں ہوں جتنا وائٹی پہ برا دکھایا جا رہا ہے جتنا ثابت کیا جا رہا ہے اور فاطمہ آپ سے ایک بات بولوں گا اگر آپ چاہتی نہ تو ایمیج میری اچھی کر سکتی تھی آپ بول سکتی تھی وائٹی پہ کہ میری اور میری ہزبن کی آپسی لڑائی ہے کسی اور کو ہمت نہیں ہے کہ وہ اس پہ بات کریں لیکن آپ نے وہ مظہرہ نہیں دکھایا آپ نے بولا کہ یہ زلیل ہو رہا ہے تو ہونے تو اس کو اچھی بات ہے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے لیکن اتنا بھی ظلم نہیں ہوا جتنا آپ دکھایا جا رہا ہے ویڈیوز میں دو دن چار دن کے بعد آپ رو کے آسو دکھا کے پھر جو اینا دکھانا شروع کرتے ہو جی ابھی جیسے پرسو آپ نے جو اینا سنگل مدر کا کیا مقصد ہے میں مر گیا ہوں کیا میں زندہ ہوں حیات ہوں آپ لوگوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہوں سنگل مدر کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے یا میں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے جو آپ یہ باتیں کر رہی ہو یہ غلط میسی جاتا ہے ٹھیک ہے بہت غلط میسی جاتا ہے یہ چیزیں نہ کریں بہتر ہے آپ بھی نہیں ہونے دیری میری ریپوٹیشن ٹھیک ہے یوارٹی پر برا میں ہوں اور برا بنا دیا بھی گیا ہوں جتنا نہیں تھا اس سے ڈبل بنا دیا گیا ہوں ٹھیک ہے آپ سی دشمنی ختم کر دیں لوگوں کو موقع نہ دیں کہ وہ ہمارے اوپر بات کریں ہماری لڑائی ہے کچھ ہے ہمیں اپنے گھر تک لکھنی چاہیے چار بندوں کو نہیں دکھانی چاہیے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس چیز کو شو مت کرو یہ چیز کا پھر بہت غلط اثر آئے گا بہت غلط اثر آئے گا میں سنیا کو بھی یہی بولوں گا اور آپ کو بھی یہی بولوں گا اگر آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بولتے نہ بولو الگ الگ رہ رہے ہو آرام سے وہ بھی خطہ لے رہی ہے وہ بھی لے رہی ہے لیکن ایک دوسرے کی ریپوٹیشن ایک دوسرے کی فیملیز پر بات نہ کرو اس سے لوگوں کو فیدہ ہوگا وہ رییکشنر لگائیں گے لائی میں لگائیں گے آپ لوگوں کو زلیل کر کے وہ فیدے اٹھائیں گے ان کی تو عید ہو جائے گی ان کو ٹاپک مل جائیں گے سارا کچھ ہو جائے گا کیوں نہیں سمجھ آتی آپ لوگوں کو یہ بات پھر کچھ ہوتا ہے سانیہ کو کچھ ہوتا ہے وہ بھی مجھے پکرتی ہے تمہیں کچھ ہوتا ہے مجھے پکرتی ہے آپ نے جانا نہیں میں نہیں بولتا că میں اچھا ہوں مجھے اچھا نہیں سمجھتے تھوڑا چھوڑا 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 ٹھونٹ نہ مارو دونوں کو بولو وہ نہ مارو یہ نہ ہو کہ ٹھونٹ مارتے مارتے دونوں ہی مجھ سے ہاتھ دو بیٹھو ٹھیک ہے نا کیونکہ بعض دفعہ نا انسان بہت مجبور ہو جاتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا مت کریں اتنا پریشان دونوں میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ایک خوشی خوشی رہے ہر بندہ اپنے اپنے گھر رہے میرا جو فارز ہے میں بھی اپنے سارے فارز پورے کروں اپنے بچوں کو پروپر ٹائم دو میں آپ کو یہاں بھی ایک اور بات بھی کلیر کرتا چلوں میں نے ابھی جب رمضان میں گیا تھا ہم نے چار پانچ گھر دیکھ لیے تھے کراچی شفٹ ہونے کا پورا مائن تھا سارا کچھ تھا میں نے بابر سے بات کی اس نے بولا بھائی ہم لوگ اسلام بار شفٹ ہو رہے ہیں میں نے کہہ اگر آپ لوگ اسلام بار شفٹ ہو رہے تو میں کراچی کیوں شفٹ ہوں میں پھر کراچی سے آپ لوگوں کے پاس وہاں ہوں میں تو بچوں کے لیے آتا ہوں اس نے بولا بھائی آپ ایسے کرو ایک ڈیٹھ مینے رک جو میری وائف کی ڈیلیوری ہو جائے گی اس کے بعد آپ اسلام بار شفٹ ہو جو تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہمارا مائن یہ تھا لیکن پرسو اس نے مجھے بولا کہ دلور بھائی ہم لوگ جو ہے نا آپ کراچی رہیں گے اسلام بار شفٹ نہیں ہو رہے ہم لوگوں یہاں گھر دیکھ لیے تو میں تو لٹکا ہوا تھا نا کہ بھائی مجھے کنفارم کرو تاکہ میں لے لوں گھر تو انہوں نے پرسو مجھے بتایا اب میں پھر سے گھر ڈھونڈ رہا ہوں کراچی میں جو مجھے دکھے تھے وہ میں نے چھوڑ دیا میں نے کہا یہ لوگ اسلام بار شفٹ ہو رہے ہیں میں بھی اسلام بار شفٹ ہوں گا بچے ہوں گے میں تو وہاں رہوں گا اب میں کراچی رہوں وہ اسلام بار چلے جائے پھر مجھے لمبا سفر پڑے گا ورنہ میں تو کب کا شفٹ ہو جاتا کراچی میں اور مجھے بھی پتا ہے کہ جب میں کراچی میں پراپر شفٹ ہو جاؤں گا گھر شفٹ ہو جاؤں گا سارا کوئی تو سارے مسئلہ ٹھیک ہو جانے ظاہری بات ہے دونوں کو ایکول ایکول ٹائم ملے گا تو دونوں نہیں سیٹ ہو جانے کسی تیسرے کو موقع ہی نہیں ملنا ہم خود موقع دے رہے ہیں اس چیز کا میں اس وجہ سے پھسا ہوا تھا میں اب دونوں فیملیوں سے ہاتھ جوڑ کے بولتا ہوں خدا کے لیے یہ چیزیں ختم کر دیں دوسرے لوگوں کو موقع نہ دے نہ دے نہ دے میں آپ کو بول رہا ہوں ٹھیک ہے نہ دے باقی فاطمہ آپ کو اللہ نے پیسے دیئے ہیں آپ کرو کہ سارا کچھ کرو کوئی نہیں روکتا آپ کو اور سنیا آپ نے بھی جو کرنا ہے آپ بھی کھل کے کرو پھر اس کا ریزلٹ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ تیسرے لوگوں نے فیدے لینے لائے میں لگانی ہے اور کیا کہتے ہیں ریاکشن دینے ہیں اس کے بعد آپ نے پشتانا ہے پھر اور اس کے بعد یہی آل کرنا ہے کہ یہ جو بندہ آج یہ باشن جھاڑ رہا ہے یا اپنے طریقے سے اپنی فیملیوں کو سمجھا رہا ہے ایسے نہیں سمجھا سکتا ویڈیو کے ذریعے سمجھا رہا ہے یہ بندہ نہیں ہوگا اب لوگوں کے بیچ میں برا ہونا تو پھر بس ختم ہو جائے گا یہ بندہ جو آثرا ہے نا آپ کو کہ چلو دس منٹ اس کے پاس ہوتا ہے دس منٹ اس کے پاس پھر یہ اس دنیا میں نہیں ہوگا یہ کوئی دھمکی نہیں دے رہا ہے یہ حقیقت بتا رہا ہوں ڈسٹپ کر دیا پھر تانگ آگیا ہوں بس وہ بچے نظر آتے ہیں اور وہ دو فیملیاں نظر آتی ہیں بات واہی ہے کہ پھر ان کا کیا قصور ہے جادی میں نے کی دونوں فیملیوں میں تو پھر بعد میں بھی انہوں نے زلیل ہونے وہ بولتے ہیں اب انسان چاہا کر بھی اپنی موت نہیں مانگ سکتا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ چیزیں ختم کر دیں لوگوں کو موقع نہ دیں باقی فاطمہ اگر آپ کے پاس پروف ہیں اور سنیا آپ کے پاس بھی پروف ہیں پروف دونوں لگا دو گے ہوگا کچھ نہیں لوگوں نے چاول کھانے جو عزت بچی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور کچھ بھی نہیں ہونا کسی کا بھی کچھ نہیں جانا سمیرا سے بھی یہی بولوں گا کہ یہ ٹونٹ شونٹ ختم کر دیں ٹھیک ہے اچھی سے سکون سے زندگی گزارے ٹھیک ہے ویوز آتے رہیں گے ابھی بچہ آ جائے گا کانٹینٹ بن جائے گا ویوز سیٹ ہو جائیں گے بس ایما آپ کو بھی بولوں گا آپ بھی اپنا کونٹینٹ دکھائیں سارا کچھ کریں آپ کے بھی ویوز سیٹ ہو جائیں گے کوئی بات نہیں جب یوٹیوب نہیں تھا ابھی تو کھا رہے تھے نا سب لوگ ہم لوگ اب یوٹیوب ہے تو اس پہ ایک اچھا میسے دینا چاہیے یا لوگوں کو پھر دکھانا چاہیے کہ ہم لوگ یہ ہیں میں اتنا سی بات کروں گا کسی کو سمجھ جائے تو ٹھیک ہے نہیں سمجھ جاتی تو کوئی بات ویڈیو کے سرے سمجھا سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ آج کل جو ہے نا ویڈیو کا دور ہے بھائی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے آپ کچھ بولو تو اگلا ویڈیو بنا کر ڈال دیتا ہے کہ جیس نے مجھے دمکی دیتی ہے وہی بات ہے باقی اللہ آپ سب کو خوش رکھے اپنے زمان میں رکھے تو آپ نے یاد رکھے گا